اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کی ٹیچر سنداز فرم ہیتھم اکیڈمی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فرس ٹیر کی بہالوجی کے چپٹر ون سے ہی ہے اور یہ ہے لیولز آف آگرائزیشن یا ہیارکی آف لائف جیسا کہ ہم نے لائف کو ڈیفائن کیا کہ بیسیکلی یہ ایک سیٹ آف کریکٹرسٹک ہے اور ان کریکٹرسٹک میں سے سب سے پہلا کریکٹرسٹک ہے کہ لیونگ آگرائزم ہائیلی آگرائزڈ اینڈ کمپلیکس اینٹیز ہیں تو ان کی مینٹیننس کے لیے آل دا ٹائم کوئی نہ کوئی کیمیکل پروسسز چلتے رہتے ہیں ہم کسی سمپلیس لائف فارم کی ہی کیوں نہ بات کریں اس کے اندر بھی کمپلیکس کیمیکل ری ایکشنز پر فارم ہو رہے ہیں کیمیکلز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائن میں آتا ہے کہ یہ کیمیکلز کہاں سے آئے کس سے ملکے بنے تو آئیے ہم دسکس کرتے ہیں لیولز آف سٹرکچرال آرگرائزیشن اس میں سب سے پہلا لیول ہمارے پاس آ جاتا ہے ایٹم اس کے بعد مولیکیون سیل ٹیشو آرگن which is proceeding to آرگن سسٹم and ultimately آرگینیزم ایٹمز کی اگر ہم بات کریں تو وہ سب اٹومک پارٹیکل سے ملکے بنا ہے for example الیکٹرون پروٹون نیوٹرون جو کہ بہت زیادہ obvious ہے and you are much familiar with them سب اٹومک پارٹیکلز they combine together to form ایٹم for example اوکسیجن ہائیڈروجن کاربن these atoms arrange themselves in a specific way or specific arrangement and combine to form molecules for example water molecule in which ہائیڈروجن and oxygen combines اور کاربن ڈائیوکسائید molecule in which کاربن and oxygen combines these molecules arrange themselves to form cell or organelles اب یہ جو molecules ہیں یا تو یہ چھوٹے سائز کے ہوں گے جیسے micro molecules یا بڑے سائز کے ہوں گے جیسے macro molecule میں ہم water کی کاربن ڈائیوکسائید کی example لیتے ہیں جبکہ macro molecule کے اندر ہم proteins کی carbohydrates کی لائپڈ کی example کوٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ہم organelles کی بات کر رہے ہیں تو جیسے mitochondria ہے power generating sector ہے جو کہ adenosine triphosphate کی فارمی cells کی energy currency جو ہے وہ produce کا ہے different organelles assemble ہوتے ہیں اور ایک cell کی شکل اختیار کر لیتے ہیں cell میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس prokaryotic type آجاتا ہے unicellular organisms بھی ہیں اور multicellular organisms بھی ہیں cells جب آپس میں division of labor کرتے ہیں اور ایک جیسے function perform کرنے والے cells group بنا کے ایک specific function perform کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہے tissue tissue مل کے organ بناتے ہیں organs آپس میں nervous اور chemical coordination یا endocrine coordination کے function perform کرتے ہیں اور ایک proper layout بناتے ہیں جس کو ہم organ system کہتے ہیں اور وہ ہی مل کے ہمارے سامنے جو ایک output آتی ہے جو machinery کی آپ example human beings بھی لے سکتے ہیں اب atom کی ہم بات کر رہے تھے جیسے carbon یہ ایک atom ہے molecule کی اگر ہم بات کریں تو phospholipid یہ ایک molecule ہے macromolecule ہے cell کی بات کریں تو آپ nervous system میں nerve cell کی example لے سکتے ہیں tissue کی اگر ہم بات کریں تو nervous tissue basically nerve cell سے مل کے بنا ہے یہ nervous tissue ایک organ بنا رہے ہیں جسے ہم brain کہتے ہیں اور brain اپنے associative parts کے ساتھ مل کے nervous system بنا رہا ہے اور یہ nervous system ultimately coordinate کر رہا ہے body کے اندر موجود باقی تمام organs کے ساتھ اور living being formulate جسے ہم human کہتے ہیں یہاں پہ students آپ کو screen پہ چھوٹے چھوٹے atoms نظر آرہے ہیں basically ان کو different colors سے represent کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو یہ combine ہوتے ہیں اور ایک molecule بنا دیتے ہیں کیونکہ جتنے بھی elements ہیں basically وہ single form میں نہیں رہ سکتے somehow they are arranged they group together they react together and they form some kind of molecules or chemicals periodic table کی اگر آپ بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ artificially synthesized یا naturally occurring 92 سے زیادہ elements موجود ہیں ان 92 میں سے تمام کے تمام elements living organisms کا یا living bodies کا حصہ نہیں ہوتے ان میں سے صرف کچھ ایسے elements ہیں جو کہ living beings کی body کو formulate کرنے میں help کرتے ہیں یا اس میں اپنا role play کرتے ہیں ایسے elements جو living beings کا حصہ بنتے ہیں وہ bio elements کہلاتے ہیں جن کی اگر ہم quantity کی بات کریں تو they are 16 in number ان 16 میں سے اگر ہم دیکھیں تو 6 elements ہیں 99% account کر رہے ہیں by mass in human body اب وہ کون سے 6 common found bio elements ہیں جو کہ human body mass 99% comprise کر رہے ہیں اس میں آپ کے پاس screen پہ آپ کو نظر آرہ ہوگا oxygen ہے سب سے پہلے جو کہ سب سے زیادہ amount میں موجود ہے 65% carbon ہے that is 18% hydrogen ہے that is 10% nitrogen ہے that is 3% calcium 2% phosphorus 1% along with that there are some trace elements trace elements وہ elements ہوتے ہیں جو بہت ہی کم مقدار میں required ہوتے ہیں جس کو آپ یہاں پہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اچھا students یہ جو percentage ہے یہ objective point of view elements ہیں more than 92 ان میں سے bio elements کتنے ہیں 16 اس میں سے human body کے اندر 99% of body mass کون سے most common جو six bio elements ہیں وہ ہیں ان میں آپ کو یہ six bio elements کے نام اور ان کی percentage یاد ہونی چاہیے یہ آپ کو mcqs میں بھی اور short questions میں بھی help کرے گا اب یہی atom مل کے molecule بنا رہے ہیں اور molecules ultimately ہمارے پاس cell کی صورت اختیار کر رہے ہیں specialized cells جو ہیں وہ ایک single zygote سے develop ہوتے ہیں اور organisms کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی specialized cells سے مل کے بنے ہیں zygote کی اگر ہم بات کریں اس کی division کے حوالے سے تو ہمارے پاس zygote سب سے پہلے divide ہوتا ہے embryonic stem cells میں اب یہ جو stem cells ہیں یہ دو stages میں develop ہوتے ہیں ایک determination اور دوسرا differentiation determination میں کیا ہوتا ہے کہ cell ایک particular type attain کرنے کے لئے commit ہوتے ہیں اور differentiation میں وہ specialized structures اور function acquire کریں گے cells combine ہو کے tissues بنا رہے ہیں کس طرح سے جو similar cells ہیں ایک common function perform کر رہے ہیں they will group together to form our tissue basically there are four types of tissues epithelial nervous muscular and connective اب specialized cells جو کہ مل کے کوئی نہ کوئی function perform کر رہے ہیں اور tissue کہہ لارہے ہیں tissue combine ہو کے organ ultimately proceeding to organ system اور یہ تمام کے تمام مل کے whole organism بنا رہے ہیں تو specialized cells جو ہیں basically وہ specific task perform کرتے ہیں tissues کی اگر ہم بات کریں تو they are group of similar cells جو کہ ایک group کی form میں کام کر رہے ہیں آپ epithelial tissue کی example لے سکتے ہیں آپ connective tissue جیسے آپ blood جو ہے وہ connective tissue ہے آپ muscle tissue کی example لے سکتے ہیں آپ nervous system کی example لے سکتے ہیں جس میں ہمارے neurons جس میں receptors مجود ہیں جو کہ temperature کو pain کو pressure کو feel کرتے ہیں senses مجود ہے اور message ہمارے brain تک tondons bone to ligament muscle attachments ہیں joints ہیں ان کی بات کرتے ہیں اب یہ skeletal system کیا function یا کیا role play کر رہا ہے یہ جو ابھی ہم students discuss کر رہے ہیں یہ mcq point of view سے اور short question wise خاص طور پر بہت important ہے کہ skeletal system ہے تو اس کی importance کیا ہے یا یہ کیا role play کر رہا ہے یہ body کو sport کر رہا ہے protection provide کر رہا ہے آپ کے جو internal organs ہیں جو vital organs ہیں اس کے علاوہ جو essential minerals ہیں for example calcium اس کی chen میں پیمیل میں آوری سے ایک کی پیمیل کے اندر تیسٹیز میں سپرم کی پیمیل اس کے لیے بھی جو حامون ہیں وہ کہاں سے trigger ہو رہے ہیں وہ endocrine system جو ہے ان hormones کو release کر رہا ہے اور ان میٹس کی production ہو رہی ہے اس کے علاوہ food ہے اس کا use ہے اور ketabolic activities اس کو بھی regulate کر رہا ہے endocrine system اس کے بعد ہم example لیتے ہیں circulatory system کی دو basically organs سے ملکے بنا ہے cardiovascular system جس میں آپ کا آگے فردر heart and blood vessels آ جاتے ہیں اس کا function کیا ہے جی transport کرنا oxygen کیونکہ blood کے اندر آپ کو پتا ہے کہ موجود ہوتا ہے iron جو کے oxygen کو absorb کرنے کی property رکھتا ہے اس کے بعد دوسرا آجاتا ہے lymphatic system جو جو blood ہے اس کی cleansing بھی کرتا ہے اور ساتھ میں یہ immunity provide کرتا ہے آپ کو respiratory system nasal passes سے start ہوتا ہے pharynx ہے larynx ہے trachea ہے bronchi ہے and ultimately lungs تو یہ body کو basically oxygen supply کرتا ہے اور جو blood کے اندر carbon dioxide ہے اس کو body سے باہر exhale کیا جاتا ہے diaphragm ہے آپ جو rib cage ہے کس طرح سے diaphragm اور rib cage کی movement ہوتی ہے اور جو lungs ہیں ان کو وہ contract اور relax کر کے oxygen کو absorb اور carbon dioxide کو remove کرنے میں help کرتے ہیں digestive system کی اگر ہم بات کریں تو mouth سے start ہوتا ہے you ingest the food آپ کی oral cavity ہے جہاں پہ food کی mustication ہوری ہے tongue ہے آپ کے glands ہیں جو کہ جس کو جیسے تھوک ہے موں کے اندر تو اس کے اندر بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے آپ کا carbohydrate کی partial digestion کے لیے enzyme موجود ہوتے ہیں وہاں سے food ایک bolus کی form میں body engulf ہوتا ہے pharynx سے ہوتا ہے stomach میں جاتا ہے وہاں پہ food کی further digestion ہوتی ہے protein کی digestion کے لیے pepsin موجود ہوتی ہے وہاں سے food کائم کی form small intestine میں جاتا ہے وہاں سے large intestine میں small intestine میں final absorption ہوتی ہے reabsorption ہوتی ہے nutrients کی اور waste material جو ہے وہ large intestine سے ہوتا ہوتا ریکٹم اور body سے باہر excrete ہو جاتا ہے تو basically food کو breakdown کرنا nutrients کو blood کے through cells سے لے کر پوری body میں provide کرنا یہ digestive system کا کام ہے urinary system جس میں آپ کی kidney ہے urinary bladder ہے urinary chitra اب یہ کیا کرتے ہیں nitrogen containing waste جو ہیں آپ کے blood میں اس کو flush کرتا ہے body سے باہر in the form of urine اور کس چیز کی regulation میں help کر رہے water balance میں جو loop of handle ہے اگر آپ کو nephron structure 9 10 میں آپ نے دیکھا تھا تھوڑا سا یاد ہو تو جو u shape structure بنتا ہے loop of handle وہاں پہ rich supply ہے blood capillaries کی اور اس کا کام کیا ہے جو وہاں پہ extra water ہے اس کو reabsorb کرنا salts وغیرہ کو reabsorb کرنا acid base balance reproduction system اب اس کا main function کیا ہے جی production of offspring جس میں male testes سے sperm produce ہو رہے ہیں female ovaries سے egg produce ہو رہے ہیں fertilization ہو رہی ہے within the mother's uterus and وہی پہ foetus کی development ہوتی ہے until the delivery اب یہ ہے مختلف organs جو کے مل کے ایک organism بنا رہے ہیں for example a human being the gentleman you can see on the screen جی تو students یہاں تک ہمارے جو hierarchy of life ہے یہاں جو level of organization ہے وہ complete ہو جاتے ہیں possible questions جو یہاں سے arraise ہو سکتے ہیں short questions define sub atomic particles یا what are biomolecules define species organ and organ system define a tissue or give example of community اس میں سے دو question species اور community یہ ہم next lecture میں پڑھیں chan اب